نمشکر دوستو بریڈی ستھ کے آج کے سران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینوں کے اپیسیڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے تین لڑکوں کے ساتھ گھٹی ہوئی کہ ایسی عجیب و غریب گھٹنا کی کہانی لے کر آ گیا ہوں نا جسے سن کر آپ لوگ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگ کسی بھی انجان جگہ میں جانے سے پہلے بار بار گھبرانے لگیں گے پچان سو بار سوچنے لگیں گے کیونکہ آج کی یہ گھٹنا اتنی زابہ خوفناک ہے نا بھائی کہ آج بھی اس رات کو وہ لڑکے یاد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بہت کنفیوز کر رہا ہوں آئیے شروع سے جانتے ہیں اس کہانی کو کیسے کب کیوں یہ کسی کے ساتھ گھٹی تھی بھائی دراصل آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یوں پکڑ لو لوگ ڈاؤن وغیرہ شروع نہیں ہوا تھا جب کی بات ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہیری نام کا لڑکا اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنی اچھی خاصی زندگی کاٹ رہا تھا ہیری ایک نورمل سا بچہ تھا چودہ سال کے آس پاس کی عمر رہی ہوگی اور جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا تو یہ اپنی نانی کے گھر میں گھومنے کے لیے ضرور جاتا نانی کا گھر پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے پنجاب کے گاؤں کی ہریالی اس سے بہت زیادہ پسند آتی تھی جب کبھی بھی موقع ملتا تھا وہ نانی کے گھر میں جا کے بہت دن تک سٹے کرتا تھا وہاں پر بڑیہ سے انجوائے کرتا تھا کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا وہاں پر جانے کا پلان بنتا تھا تو اور پر ریلیٹیپس کا پلان بنتا تھا اب اس کو وہاں پر اسے کزنس ملتے تو پچھلے کافی سمیے سے اس کو اس کے کزنس ملے نہیں تھے اس کو اس کے کزنس کی یاد آ رہی تھی اسی سمیے اس کو ایک گوڈ نیوز ملتی ہے کہ ماما کی شادی ہونے والی ہے وہ بولا اری واہ بھائی ماما کی شادی ہو رہی ہے یہ سب سے بڑے والے ماما کی شادی تھی جو کی اوبیوسلی اسی گاؤں میں اپنے نانا نانی مطلب اپنے ہیرو ہی ہیری کی نانا نانی کے گھر پہ ہی رہ کرتے تھے مطلب ماتا پتہ کے ساتھ میں رہتے تھے ان کی شادی تھی سب سے بڑے والے لڑکے تو ہیری خوش ہو گیا بولا کہ یار اپنے کزنس سے نانا نانی سے ماما سے موسی سے کافی ٹائم سے نہیں ملا ہو اب ملنا بھی ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ میرا کزنس کے ساتھ ریونین بھی ہو جائے گا اس کے تین کزنس اس کے ایسے تھے کہ بھائی ان کو کزنس نہیں کہو ان کو دوست کہو بیسٹ فرینڈ کہو ایک کا نام تھا ہرمن ایک کا نام تھا سکمن اور ایک کا نام تھا راجبیر اب جیسے اس کو پتا چلا کہ اس کے ماما کی شادی ہونے والی ہے تو ایکسائٹڈ ہو گیا کہ تاریخ کیا ہے تاریخ کیا ہے کس دنوں بعد تاریخ بھی نکل گئے اب کمال کی بات یہ کہ اس کی گرمیوں کی چھٹی لگنے والی تھی تب ماما کی شادی ہونے والی تھی تو اس سے زیادہ سونے پہ سوہا کا اور کیا ہو سکتا تھا یہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا اور ممی پاپا نے جو پورٹیکلر تاریخ ڈیسائٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے کیا سوچے تھے اب بھئی کام دھندے والی لوگ ان لوگوں نے کیا سوچے تھے کہ شادی میں جائیں گے احسان یہ بھئی اتنے بڑے رشتے میں شادی ہے تو شادی میں جائیں گے لیکن شادی کے ایک ہفتے پہلے چلے جائیں گے لیکن ہیری نے اتنی زیادہ ضد کیا اتنی زیادہ ضد کیا کہ ممی پاپا کو ماننا پڑا اور شادی سے ایک ہفتے پہلے نہیں بلکہ بیس دن پہلے جانا پڑا ہیری نے یہ ضد پکڑ کر بیٹھ لیا کہ گرمی کی چھٹی تو چل رہی ہے پاپا آپ کو بھی زیادہ کام نہیں رہتا ہے اور ایسا موقع بار بار ملتا نہیں اور ہم لوگ کافی ٹائم سے گئے نہیں تھوڑا ہاتھ واد بھی بٹا دیں گے شادی وادی میں تو چلو نا چلو نا چلو نا کر کے وہ لے کر گیا اب جیسے ہی یہ لوگ بیس دن پہلے 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 شادی کے سرپرائز جیسا بتائیں نہیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں کیسا کیا فون موبائل کچھ نہیں کیے ڈائریکٹ پہنچ گئے اب جیسے ہی لوگ ڈائریکٹ پہنچے نا تو کافی لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے کافی لوگ کیا سب ہی لوگ نانی نانا ماما بڑے ماما چھوٹے ماما موسی سب لوگ خوش ہو گئے ارے واہ ان لوگ آ گئے اتنی جلدی آ گئے اب یہ اپنے کزنز کو دیکھ کیا اور خوش ہو گیا کیونکہ اس کے کزنز لوگ پہلے سے یہاں پر آ گئے تھے گورنمنٹ جو والے لوگ تھے تو ان کی گرمی کی چھٹی مل جاتی تو وہ لوگ آ گئے تھے یہ کافی زیادہ خوش ہو گیا کی میرے کزنز سے اب مجھے بیس دن مستی کرنے کا موقع مل جائے گا اب یہ لوگ آئے پھر ان لوگ کا کھانا وانا لگا اب یہ لوگ بھی اپنے گھر کے تھوڑے کام بام میں لگے سب بڑھیا سے ہوا اچھے سے اب دیرے دیرے کر کے دن بیتنے لگے شادی کا دن نزدیک آنے لگا تو دنیا بھر کے جو ہوتے ہیں دستور ہوتے ہیں بہت سارے ریواز ہوتے ہیں وہ سارے سیلیبریٹ کرنے لگے اب کیا ہوتا ہے شادی کو تقریباً پانچ دن بچے رہے ہوں گے زوروں شوروں سے تیاری چل رہی تھی سب لوگ بہت خوش تھے کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی دونوں طرف کا رشتہ ایک دم بڑی آدھاس ہو گالا تھا اب ایک دن کے بات ہے جیسا میں نے بتایا شادی کو چار یا پانچ دن بچے رہوں گے ان لوگوں نے کام بام کمپلیٹ کیے کھانا بانا کھائیں بڑی آسے چھت میں گئے کزنز لوگ مطلب حیری، حرمن، سکھمن اور راجبیر اور ایک دو اور بڑے لوگ تھوڑے یہ لوگ سب لوگ چھت میں گئے وہلے چھت میں ٹھائلیں گے ان کا بڑا چھت بڑا گھر تھا بڑی آب بڑا تو بڑی آج چھت میں ٹہل رہے ہیں ٹہلتے 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 موسی بھی تھی اور چھوٹے آلے ماما بھی تھی سب لوگ تھے ٹہلتے ٹہلتے ایسے بات کر رہے ہیں بڑے آلے ماما نہیں تھے بڑے آلے ماما جن کی شادی تھی وہ نیچے زیادہ بہار نہیں نکلتے جن کی شادی ہونے والا رہتی ہلدی ہلدی لگ جاتے پھر نکلتے نہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ لوگ بڑی آج تہل رہے ہیں اب بات کر رہے ہیں دنیا بھر کی باتیں کافی ٹائم بات ملے تھے بات کرتے کرتے اس کی جو موسی ہے کیا بولتی ہے دیکھو بچے تم کو جو سامنے ہلا گھر دیکھ رہا ہے اس کے بارے بھی کچھ پتا ہے تو بچے بولتے نہیں موسی ایسا تو کچھ نہیں پتا بولتی ہے کہ وہ گھر بھوتیا ہے جیسے بچوں نے سنے تو حسنے لگے بلے آرے آرے مزک کیسے بات کر رہی ہے کچھ بھوتیا ہوتیا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی آپ ایسی بات کر رہی ہو دیکھو ہم کو پتا ہے ہم پڑے لکھیں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی موسی بولتی ہے نہیں وہ گھر بھوتیا ہے تم ذرا دیکھو وہ گھر کتنا پرانا دیکھ رہا ہے اس گھر کے آس پاس کوئی لائٹ بھی نہیں لگی ہوئی ہے دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے اب یہ بات جیسے ہرمن سکھمن راجبیر نے سنے تو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیری کو تو بشواسی نہیں تھے یہ ساری چیزوں پر سن کر راجبیر کیا بولتا ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں نا دیکھنے کے لئے تو میں اسے ڈاڈے تھی اے کچھ بھی حرکت مت کرو وہاں پہ جاؤ گے نا تو بہت بڑی گڑھ بڑھ ہو جائے گی آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاں پہ کچھ چار پچھ نشیڑی لوگ جو نشا وشا کرتے ہیں نا چھپ چھپا کے وہ لوگ گئے ہوئے تھے رات کے سمیں نشا کرنے کے لئے صبح ان کی ڈیڈ بوڈیز اس کے دروازے پر ملے دیکھو اس کے بعد کسی کی بھی حمت نہیں ہوتی شام کے بعد اس گھر کے آس پاس جانے کی ان کے چھت سے وہ دکھ رہا تھا ایسا نہیں ایک دم سامنے تھا تھوڑا سا آگے تھا دکھ رہا تھا لیکن اب بچے لوگ کے مند میں ایسا ایسا دھک سے لگا ایسا جو بات بولی نا تھوڑا عجیب لگا کسی کی مرتیوں کو لے کر کوئی مزاق نہیں کرتا ہے بچے اتنا سمجھ گئے کہ یہ نہیں موسی جھوٹ تو نہیں بول رہی ایسا بول کے موسی نے بولی کہ ٹھیکے چلو میں نیچے چل رہی ہوں تم لوگ آؤ تھوڑا گھوم پھر کے میں نیچے تھوڑا کام دیکھ لیتی ہوں اگلی رات سنگیت کی رات تھی اس لئے آج تھوڑا سا جو پریپریشن وغیرہ ہے بہت سارے لوگ آنے والے وہ سب دیکھنا تھا نا موسی کو کتنا گھومے گی موسی شادی میں آئی ہوئی ہے اب جیسی موسی چھوٹے ماما چلے گئے تو اب بچے بچے اوپر بچے اب بات کر رہے ہیں راجبیر بولتا ہے یار مجھے انٹریسٹ تو بڑا ہا رہا ہے کیا کرے چلے گا کل گھوم کے آئیں گے دیکھ کے آئیں گے اپنا ہیری بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میں وشوا سے نہیں کرتا ہوں اتنے میں ہی اپنا سکھمن بولتا ہے تو کیا ہو گیا نہیں بھی ہوتا ہے تو کیمرہ لے کے جائیں گے مست سے ریکارڈنگ کریں گے کچھ نہیں ہوا تو دنیا کو لاکہ دکھا دیں گے دیکھو بینا وجہ کے ڈرتے ہو بینا مطلب کہ شاد کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اور وہاں پہ چڑے لے چڑے لے بھوت ہے بھوت ہے بول کے دہشت مچ گئی لوگ کے بیچ میں کام کریں گے کل چلیں گے ایسا بول کے نا سب لوگ نیچے اتر گئے اب انتظار کرنے لگے کل والی رات کا دن بھر جیسے تیسے کر کے کٹ گیا کام بہت زیادہ رہتے اور بچے بچے کام کراتے شادی والے گھر میں کام بہت کر رہا ہے شام کا وقت ہوا سنگیت وغیرہ شروع سب بڑے لوگ اپنے سنگیت میں لگے ہوئے ہیں مست سے چھوٹے بچوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیے سب تیار باہر جو آنگن تھا وہاں پہ ملے انہیں چلو چلتے ہیں موبائل رکھے نا سب لوگ نے ہاں موبائل موبائل رکھ لی ہے چلو چلتے 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 یہ لوگ پہنچ گئے رات کے تقریبیان ساڑھے آٹھ بج رہے تھے یہ لوگ اس پورٹیکلر بنگلہ ہی تھا وہ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے یہاں پر بڑا سا گیٹ لگا ہوا تھا بڑے سے گیٹ کو چڑھ کر ایسا کودنا تھا دوسری طرف اور پھر تھوڑا آگے چل کے مطلب اس کا بھی بنگلو کا آنگن تھا تھوڑا آگے چل کے وہ بنگلو پڑ جاتا بڑے والے گیٹ کو کودنا ضروری تھا ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس گیٹ کو کود لیا بھی تھا کسی طرح کے کوئی بھی دکت نہیں یہ لوگ چلتے 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 آئے محسوس کر رہے ہیں وہ لے سنتے جانا کچھ آواز آ رہی ہو تو کچھ گڑ پڑ ہوتا کچھ آواز نہیں کچھ سیڑ نہیں بنگلو کے جو سیڑھی تھا ایسا تھوڑے تین چار سیڑھی اور پھر بنگلو کا دروازہ تین چار سیڑھی چڑھیں کوئی تکلیف نہیں جیسی دروازے کو ہاتھ لگا ہے رونے کی آوازان لگی کسی کی ان لوگوں نے پہلے تو ایسا سوچے شاید باہر سے کوئی رو رہا ہے لیکن جب تھوڑا سا آگے نکل کر دیکھے واپس سے پیچھے ہو کر کہ کوئی رو رہا ہے کیا کس کی آواز آ رہی ہے تو باہر طرف تو کوئی دکھا نہیں تو یہ لوگ شور ہو گئے کیوں نہ ہو کچھ تو گڑ پڑے اب جیسے یہ لوگ شور ہوئے ہیں ان لوگ کی چہرے کی رنگت اڑی ہے تو جو حرمن تھا نا حرمن کے مند میں ایک ایسا ہوا کیا اب در لگ رہے ہیں کینسل کرے گیا پلان نہیں جاتے یار در لگ رہے ہیں چھوڑو نا مان گئے بھوٹیں چلو نکلتے ہیں یہ لوگ چل رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اتنی اتنی سی چیزوں سے ڈرے گا تو ہو گیا ہم تو ہیں نا ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہے باہر سے یہ آواز آ رہی ہو آس پاس کوئی گھر لگے ہو ہم لوگ روز تھوڑی آتے ہم کو کیا معلوم ہے سیریہ کا نقشہ کہاں پہ کیا لگا ہو ہے کیا نہیں تو بھی یار اتنا بڑا ہو گیا ہے چل اندر یہ لوگوں نے دروازہ کھول دیے دروازہ وغیرہ کسی نے توڑ تارکے لگے تھوڑا وہ نشیڑی لوگ گھستے تھے نا آپ پہ تو اپ سے ٹوٹا ہی ہوا تو اسے دیکھ بھال کرنے کوئی نہیں یہ لوگ گھس گئے اندر ایک دم کپ اندھیرہ ایک نے بولا چل اپنا موبائل نکال فلیش آن کر تو سکھمن نے اپنا موبائل نکالا فلیش آن کر کے آگے بڑھ رہا ہے اتنے میں ہرمن بولتا ارے ہری تو نکالنا اپنا موبائل ریکارڈ کر یہ بولتا اچھا ہوا اچھا ہوا یاد دلا دیا ریکارڈ کرنا شروع کیا چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں پھر اچانک سے یہ لوگ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچے یہ کہ کسی کی زور سے چیکھنے کی آواز سنائے چیکھنے کی آواز سنائے جیسے دینا تو مانو اب 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 بہت زیادہ ہو گیا ہرمن بہت زیادہ زور سے ڈر گیا بولا بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے میں نکل رہا ہوں میں بھاگ رہا ہوں جس کو میرے ساتھ آنے آ جاؤ وہ بھاگا بھاگا نونسٹوپ یہ لوگ دیکھتے رہے گا اتنا کیا ڈر بھائی چل چلو دیکھتے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ بہار طرف کوئی ہو اس سے لوگ ڈرتے ہو کچھ ابھی تک تو دکھائی نہیں دیا ہے نا بڑھتے 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 یہ لوگ تھوڑی اور اندر چلے گئے بڑا بنگلو تھا بڑا پرانے زمانے میں فلموں میں کیسا دکھاتا ہے ویسا بنگلو اور آگے بڑھ گئے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے میں لے اے کچھ نہیں ہے چھوڑو نکلتے واپس آنے لگے پورا ریکارڈ کر رہے کچھ نہیں دکھائی دیا صرف آواز آرہی تھی ان لوگ کو لگا آواز کئی بہار طرف سے آرہی اور لوگ مس انڈرسٹوڈ کرتے سمجھتے کہ یہ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں مستھی رو بن کے بہار نکل رہے ہیں جیسے کہ یہ دروازہ ہے دروازے تک آئے ہیں دروازے کو کھولنے کوشش کے اے 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 کھل کیوں نہیں رہے دروازہ کھولے ہی نا سب آگئے کھول رہے دروازہ کھولی نہیں رہے ایک تو نکل گیا تھا بہار ہرمن تو بہار تھا راجبیر ہیری اور سکمن یہ تینوں اندر سے یہ دروازہ کھولی نہیں رہے ان لوگ کی سٹھے پٹھے گل اب کرے تو کرے کیا اندر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائے دن لگی ہاتھ میں جو موبائل تھا جس کا فلیش آن تھا وہ فلیش ہو گیا بند بولے فلیش کیوں بند ہوا چالو کر فلیش آن ہی نہیں ہو رہا ہے موبائل سوچھ آو یہاں پہ جس کا کیمرہ تھا ہیری کے ہاتھ میں کیمرہ تھا بولے آری اس میں ہی تو فلیش ہے اس کا فلیش آن کر وہ موبائل بھی بند ان لوگ کے دماغ کی بطی بھی بند اب کیا کرے اچانک سے ان کو فیل ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا اب ایسی سیچویشن میں کوئی انسان کیا کرے ان کو جیسے یہ فیل ہوا پیچھے کوئی کھڑا ہے دھیرے سے پیچھے پڑے ہلکی ہلکی روشنی ابھی بھی باہر سے آ رہی تھی ایسی نہیں کہ پورا اندھیرہ آ گیا جہاں پر یہ لوگ کھڑے تھے یہ مین دروازہ تھا اس بنگلو کا اس حویلی کا تو باہر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی کیونکہ دروازہ تھوڑا تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا کھل نہیں رہا تھا یہ نہیں سمجھا آتے ٹائم اندر آرام سے کھل گیا لیکن جاتے ٹائم کھل نہیں رہا اندر سے اب ان لوگوں نے پلٹ کے دیکھے تو جو پیچھے کھڑا تھا اس کا ہلیا دیکھ کے ان بچوں کی حالت کیا بڑے سے بڑے خطرناک سے خطرناک انسان کی خراب ہو جائے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے سفید رنگ کا پینا ہوا تھا گاؤن ٹپیکل فلمی سٹائل سفید رنگ کے بال اکدم سٹریٹ سلکی اور مو ایسا کہ مانو مردوں جیسا مو بڑا سا خوفناک اور آنکھوں کی پتلیا جو ہے وہ سفید رنگ کی ہے بڑا ہی خوفناک کچھ پلوں کے لیے یہ لوگ گھبرائے نہیں کیونکہ ان کو ایسا لگا اے نوٹنگی یہ تو فلموں میں ہوتا ہے یہ سچا ہی نہیں ہو سکتی ایسا بول کے یہ آگے بڑا ہی اپنا حیری کچھ بولنے کے لیے کہ سامنے کھڑے ہوئی جو بھی چیز تھی بھئی وہ اس نے زور سے چلائی چیک سے زیادہ یہ تینوں بچوں نے چیک ہے اور پھر سے کوشش کرنے لگے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچانک سے راجویر کو دکھائی دیئے کھڑکی بولے کھڑکی میں مارتے ہیں زور سے لات اور بھاگتے ہیں پورے ٹائم ان کو فیل ہوتا رہا کہ اس کے پیچھے 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 وہ چیز دوڑ رہی ہے کھڑکی میں لات مارے اور ایسے کود کود کے باہر نکلے کزمت سے گیٹ کے پاس ہی باہر نکلے تھے بھاگتے ہوئے گیٹ کے باہر نکلے ہی ہے چڑھنے کو ہوا ہی ہے تینوں ایک سا چڑھ رہے تھے اور تینوں کا پیر سلپ اب یہ کوئنسیڈنٹلی ہوا کیوں شکتی نے ان کا پیر سلپ کر آیا نہیں پتا پیر سلپ اور ساٹھ سے لوہے کا گیٹ تھا بڑا سا سٹرونگ لوہ سکھون بے ہوش بہت گندی چوٹ آئے اب ان لوگ کی ہڑ بڑی توڑا پھوڑی باہر کھڑے ہوئے اپنے جو پہلے بھاگ گیا تھا ہرمن نے سن لیا ہرمن بھاگتا ہوئے یہاں پر آیا بھگوان کا نام لیتے ہوئے اندر گھسا ان لوگ کو اٹھانے کی کوشش کیا نہیں اٹھے گیٹ بنتا واپس سے چڑھا پھر اندر ان کے ایک بھائیہ تھے جو کی ان سے دوست جیسے ہی تھے ان کو بلا کر لے کر آیا اندر مطلب کدھر جہاں پر شادی ہو رہی تھی رشتداری میں بول رہا ہوں یہ بھاگ کے گیا بھائیہ کی مدد سے بھائیہ نے ایک پتھر اٹھائے بڑا سا یہاں پہ لگے ہوئے زور زور سے کھالے کو توڑے اور ان تینوں کو اٹھائے ہیں خون کھانن تھے بلکل لے کر آئے ہیں در پہ سب کو تو پتہ چلی جانا تھا کیسے چھپتی بات اتنے سارے لوگ تھے اتنی بھاگا دوڑی ہو گئے تھی خون انہیں اتنا بہرہ ہے ایک طرف سنگیت چل رہا ہے شادی دو دن تین دن بعد ہے ان لوگوں نے کانڈ کر کے آ گئے ہیں پہلے خون بند ہوا پھر جو ہوئی ہے سٹائی کہ زندگی بھر ان لوگوں نے سوچے نہیں کیے ایسا کچھ حرکت کریں گے اب شادی تھوڑی کی انسل ہوگی شادی تو ہوئی نہ شادی ہوئی شادی کی رات ان لوگوں نے بولے کہ چلو آپ ہی چھت پہ ٹہلیں گے ادھر نہیں دیکھیں گے چھت پہ ٹہلنے کے لئے گئے کھانا وانا کھا کے کھانا وانا کھا کے ٹہلی رہے ہیں کہ اچانک سے سب کی نظر واپس سے اس بنگلو کے طرف پڑے کیا آپ آئے پتہ ہیں کہ اس بنگلو کے گیٹ میں اندر طرف کوئی تو عورت کھڑی ہے جو ان کے طرف ہی دیکھ رہے ہیں اتنی زور سے ڈرے ایسے بھاگے ہیں نیچے جتنے دن یہاں پر ہے شام ہونے کے بعد اس گھر کی جو سیما ہے نا اس سے باہر نکلیں گے ہی نہیں چھت میں بھی نہیں ہے کہیں نہیں جائیں گے بھائی عزت سے رہیں گے اور پھر جب بھی آئیں گے دن میں گھومیں گے شام کا نام ہی بھول جائیں گے وہ دن تھا آج کا دن ہے جاتے ہیں اس گھر میں ایسا نہیں ہے نہیں جاتے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے جس دن ڈیسائیڈ کیے تھے یہ پوری کی پوری گھٹنا کی جانکاری مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ ہیری نے ہی لکھ کر بھی جا اور ہیری نے یہ بھی کہا کہ بھائی سب کو بتاؤ سب کو یہ ہدایت دو کہ بھائی ایسی چیزوں ہوتی ہیں ان سے بہت دور رہنا چاہیے جب اگر کسی نے آپ کو ستر کر دیا کہ اس سے دور رہو تو دور رہ لو نا دور رہ کے کچھ نہیں جائے گا آپ کا اُلٹا آپ اس کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ چلا بھی جائے تو خیر اس لئے میں نے سوچا کہ اس کہانی کے ذریعے آپ لوگ کا منورنجن بھی ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھی سیکھ بھی مل جائے گی ارے بھائی اب تک دیکھ لیا ہے تو لائک کر دیجئے سٹارٹنگ میں نہیں بولتا ہوں کبھی لائک سبسکرائب کرنے کے لئے لیکن اینڈ میں بولتا ہوں کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن میرا کونفیڈنس اور میرا جو وہ ہے نا جو بھی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پہلی بار دیکھ رہا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اوکی اوپشن میں کلک کرنے کے اس طرح کیا حیران کرتے ہیں کھاپناک ویڈیو جیلی آپ لوگ کے سامنے لکھ آتا رہتا ہوں انسگرام کے لنک اس ویڈیو کے دسروپشن باکس مل جائے گی بھائی کلک کر کے وہاں پر بھی پہت جانا وہاں پر بھی جڑ جانا اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہوگی تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگل آپ ویڈیو کل آپ لوگ کے سامن رہا ہوں تو چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شکہ